ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آئے ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے اور ایک بگ بریکنگ نیوز نکل کے سامنے آ رہی ہے ڈی پی آئی کے دوارہ پروفیشنل ایگزامنیشن بوڈ یعنی کی کرمچاری چین منڈل کو پھر سے ایک نوٹیفیکیشن دے دیا گیا ہے سکھ چھک بھرتی کے لیے انہوں نے نیاماوالی بھیز دی ہے کرمچاری چین منڈل کو اور جلد سے جلد اس کا نوٹیفیکیشن سائٹ پر بھی آ جائے گا تو یہ ایک بگ بریکنگ نیوز نکل کے سامنے آ رہی ہے نئی بھرتی پھر سے آنے والی ہے اور اس کا ایکزام جو ہے وہ اپریل تک ہو سکتا ہے تو دوزار تیئیس کے کیلنڈر میں اس کو سامل کر لیا جائے گا سکھ چھک پاتہ پرکشہ منڈل کو ڈی پی آئی نے بھیجی رول بک مادمک کے بیس ہزار پد آئیں گے اور اچھ مادمک کے ایک ہزار پد کالی ہیں تو ان پر بھرتی ہوگی یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ دس سے پندرہ دن کے اندر سائٹ پر نوٹیفیکیشن آ جائے گا اور جلد سے جلد یہ بھرتی ہوگی تو دوستو یہ ایک بڑی نیوز ہے جو کی نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ اب بیس ہزار نئے مادمک سکھکوں کی بھرتی ہوگی تو ابھی لیکن یہاں پہ ایک بڑی شمسیاں یہ ہے کہ پرانی بھرتی ابھی پورے طریقے سے کلیر نہیں ہوئی ہے بہت سارے کینڈیڈیٹ ایسے ہیں جو ابھی ناموں کی پندرہ برتی کے قارن پریشان ہو رہے ہیں لیکن یہ سمسیاں کا سمدان گورنمنٹ کو جلد سے جلد کرنا چاہیے ڈی پی آئی کے ادھیکاریوں کو جلد سے جلد سمسیاں کا سمدان کرنا چاہیے اس کے لیے کینڈیڈیٹ پریاثرات ہیں تتھا لگتار گیاپن دے کر آ رہے ہیں تو دوستو اب دوزار تیئیس کے اکورڈنگ اگر یہ نوٹیفیکشن نکلتا ہے تو لگ بھگ دو سال پھر یہ پرکریہ لمبی چلے گی اور لگ بھگ دو سال کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ دو سال دوزار پچیس تک یہ پرکریہ چلے گی تب جاکہ یہ بھرتی پوری ہو پائے گی کیونکہ پچھلی بار ہم نے دیکھا کس طریقے سے دوزار اٹھارہ انیس کی بھرتی ابھی تک سکتی چلی آ رہی ابھی تک بھی کینڈیڈیٹ کو جوائننگ نہیں ملی ہے تو دوستو یہ تھی آپ کے لئے گوڈ نیوز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہنج جائے بھارت